وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُهُ فَهُوَ الْكَارِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِي وَالَا أَتَأَوَّالُ فیل کی قسمیں معروف اور مجہول یہ باتیں بھی ہو چکی ہیں نہیں ایکٹیب اور پائسیب ایسے ہی فیل کی قسم لازم اور متعدی ہے یعنی ایسا فیل جس کو صرف فائل کی ضرورت ہے سبجٹ کی ضرورت ہے اوپجٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو بولتے ہوں فیلے لازم ایسا فیل جس کو صرف سبجٹ کی ضرورت ہے اس کو ہم بولتے ہیں فیلے لازم اور وہ فیل جس کو سبجٹ کے علاوہ اوپجٹ کی بھی ضرورت ہے اس کو ہم بولتے ہیں فیلے متعدی جو لیا ہےeries میں نے پیشلے ہفتہ کی انگلیس کا معاملہ یہ ہے کی اکی ہی ورن ڈرانسیت سے ہوگار ہوتا ہے انٹرانسیت چھوٹا ہوں اگل تیک لیتے ہیں یہ اورو یہاں پر ٹرانسیٹیو ایک انٹرانسیٹیو پتا چلا کی اس کے use کو دیکھنے کے بااد ہی ہم تیک کر باتے ہیں ٹرانسیٹی ای انٹرانسیٹیب ہے نا جو عربی میں کیا ہے وہ آلریڈی یا تو ٹرانسیٹیو ہوتا ہے یا تو ان ٹرانسیٹیو ہوتا ہے جیسے میں نے مثال دیا تھا خروجن کے معنی ہوتا ہے نکلنا خروجن کے معنی نکلنا یہ فیلے لازم ہے یہ خراجن کے معنی نکالنا یہ فیلے متعددی ہو گیا انگلیس میں ہم کہیں گے پلے یہ پلے ٹرانسیٹی بھی ہو سکتا ہے ان ٹرانسیٹی بھی ہو سکتا ہے اگر جملے میں استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں اوبجیکٹ بھی آیا ہوا ہے تو ہم کہیں گے افیلہ متعدی ہے اور اگر اوبجیکٹ نہیں آیا ہوا تو ہم کہیں گے افیلے لازم ہیں تو انگلیس میں جملے میں استعمال دیکھ کر کے ہم طے کرتے ہیں جبکہ عربی میں وہ آل ایڈی اس لئے بنایا ہی جاتا ہے خروجن کے معنی نکلنا میں نے جو مثال دی ہم کہیں گے خارجہ خالد نکلا اب اگر نکالنے کے مفہن دینا ہوگا نکالا تو خراجہ سے کام نہیں چلے گا خراجہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے لئے ہمیں اخرجہ لے کر کہنا ہوگا تو اس طور سے فیل لازم بھی ہوتے ہیں اور فیل متعدی بھی ہوتے ہیں فیل کی قسموں میں کی بات چلی تھی کہ فیل ماضی ہے مزارے ہے اور عمر ہے ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ ایسا فیل جس سے گزرے ہوئے زمانے کے بارے معلوم ہو جیسے یعنی سیکن فارم کہہ سکتے آپ جیسے میں کہوں زہابہ یعنی وہ گیا اب وہ گیا تو یہ پیچھے کے بعد ہو گئی زمانے ماضی کی یا زہابہ وہ جاتا ہے یہ پرزنٹ ہو گیا اور اسی میں دوسرا مفہوم بن کرتا ہے وہ جائے گا فیوچر بھی ہو گیا تو فیل کی قسمیں ماضی مزارے اور عمر عمر کہیں گے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم ہو وہ فیل جس کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے کا حکم جائے جا اس کو ہم بلیں گے عمر جس کو ہم بولتے ہیں ایمپریٹیو انگلیس میں ہم نے کہا ہے ایزہب تو جا تو یہ ہو گیا عمر ایمپریٹیو اب انگلیس میں ایمپریٹیو افرمیٹیو ہوتا ہے اور نیگٹیو ہوتا ہے الگ الگ ایک ہی نام دیا گیا ایمپریٹیو اسی کے تحت افرمیٹیو ہے اور نیگٹیو ہے عربی میں عمر الگ ہے اور نہیں الگ ہے کہا گیا ایزہب تو جا یہ عمر ہو گیا اور لا تضحب تو مت جا یہ نہیں ہو گیا نہ سوئے گئی جیسے اور سب سینٹنس ہیں انگلیس میں ورب ہے جو سینٹنس ہے وہ سینٹنس افرمیٹیو ہو سکتا ہے نیگٹیو ہو سکتا ہے انٹوگیٹیو ہو سکتا ہے تو ایسی کہا گیا ایمپریٹیو ہے یہ ایمپریٹیو کہتا ہے اس کے انڈر افرمیٹیو آ گیا اور نیگیٹیو آ گیا ہم نے کہا گو یہ ایمپریٹیو کا افرمیٹیو ہو گیا یعنی حکم تو دیا جارہا ہے کسی کام کے کرنے کا حکم ہے ایمپریٹیو حکم ہو گیا کام کرنے کا تو افرمیٹیو ہو گیا کام کے نہ کرنے کا حکم ہے تو ایمپریٹیو ہو کر کیوں وہ نیگیٹیو ہو گیا ایسا ہے نا جبکہ عربی میں وہ بنتا ہی ہے شروع سے یہ عمر ہو گیا کام کے کرنے کا حکم دوسرا نہیں ہو گیا کام کے نہ کرنے کا حقوق ہم نے کہا تم جاؤ ہم کہیں گے اذہب ہم کہیں گے مت جاؤ ہم کہیں گے لات اذہب دونوں کی دو ساکھاں الگ الگ ہو جاتی ہیں تو اتری بات سمجھ میں آئی شیخ چار کے ٹیلے ہیں کس کی ماضی مضارے امرو اور نہیں نہیں ماضی مضارے امرو اور نہیں چار کے ٹیلے ہیں چار کے ٹیلے ہیں چار کے ٹیلے ہیں چار کے ٹیلے ہیں دونوں کے ملانے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے نون اور چھوٹی ہاں چھوٹی ہاں بس ہاں آپ کو بتانا مقصود ہے ہاں تو ہاں مضارے یعنی پرزینڈ اور فیوچر دونوں حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے یعنی پرزینڈ بھی ہے فیوچر بھی ہے دیکھ لے دیکھ لے عربی میں جو افعال ہوتے ہیں ورب ہوتے ہیں وہ عدد کی اعتبار سے عدد کی اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں افعال کی ورب کی عدد کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں ایک سلاسی تین حرفی اور ایک ربائی یعنی چار حرفی بزینڈ بہم موسیقی 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 مجرم بیو تفاعلا 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 بلکہ اس کو فعللا لکھ دیم تو اچھا فعللا فعللا یہ زیادہ کیلئے رہے گا ہو گیا مجرد کہتے ہیں خالی کو خالی مزید کہتے ہیں جس میں مزید بڑھا دیا گیا خالی خالی اب فیل کی قسمیں عدد کے اعتبار سے دو قسمیں ہو گئی ہیں ایک تین حرفی ایک چار حرفی تین حرفی میں ایک مجرد ہے یعنی وہ تین ہی ہے ایک دم خالی ہے کسی بھی قسم کی عام ارزی سے وہ خالی ہے کسی بھی بڑھتری سے اضافے سے وہ خالی ہے وہ ہو گیا مجرد سلاسی کا مجرد سلاسی کا مزید ہے اس میں کچھ بڑھا دیا گیا ہے جس سے فا عین لام اس میں ہے اس میں فا عین لام سے پہلے بڑھا ہوا ہے تو وہ مجرد ہو گیا خالی ہو گیا کسی بھی اضافے سے وہ خالی ہے اور اس میں مزید بڑھا دیا گیا ہے وہ ہو گئے تین حرفی یہ چار حرفی ہیں یہ چار ہی ہے ایک خالی ہے کسی بھی اضافے سے اور یہ اس میں مزید بڑھا دیا گیا ہے ایک دو تین چار پانچ ہو گئے ابھی ہم لے کے چلیں گے صرف ایک کو مجرد کو پوری گفتگو ابھی ہم کچھ دنوں تک اسی پر چلائیں گے اس کی جب مسک ہو جائے گی تو پھر اس کو چھڑیں گے یہ تو مکمل پورا عربی میں عرب جتنا ہوتا ہے سب آگیا اس کے اندر میں لیکن ہم چلیں گے ایک کو لے کر کے صرف سلاسی کے مجرد میں جو لکھا ہوا فعالہ اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اسی کو سمجھ لیں گے تو بکیا یہ تین سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تو لکھ لئے یہ ہو گیا سلاسی مجرد جو ادھم سے رائٹ میں تھا ادھم سے رائٹ میں فیل کی دو قسمیں ایک سلاسی ایک ربائی سلاسی کی پھر دو قسمیں ہوئی تھی مجرد اور مزید ربائی کی دو قسمیں مجرد اور مزید تو سلاسی میں جو قسم تھی مجرد کی یہ وہی ہے سلاسی مجرد اس میں چھے ابواب آتے ہیں چھے ابواب یعنی فیل کے لئے وزن بتایا گیا ہے کس کس طرح سے فیل آتا ہے اور جو وزن آئے گا اس میں محض حرکات کو تبدیل کر کے اوچھے بنتے ہیں فا این لام یہی تین حرف رہیں گے انہی تینوں حرف میں جو اعراب آئے گا حرکتیں آئیں گی انہی حرکتوں کو بدل کر کے ہم چھے بنائیں گے ہاں پر جیسے ایک مثال ہے ہم نے کہا فعالا یہ ہوگیا مازی یا فعالو یہ ہوگیا مزارے فعالا یا فعالو ایک وزن یہ ہوگیا کی مازی کے تینوں پر فتحہ قیراب دیا فا پر بھی فتحہ این پر بھی فتحہ اور لام پر بھی فتحہ ایسے یہ فعالو میں بھی سب کو فتحہ ہی ہے فا کو جزم دیا ہے فعالا یا فعالو ایک وزن یہ ہوگیا دوسرا ہوگیا فعالا یا فعالو یا فعالو ہم کہیں گے نسارا ینسورو اب ہم نے کیا کیا ہے ہم نے پہلے والے مازی کا ایرہ وہی رکھا موزارے میں جب آئے تو این کلمہ پر زمہ دے دیا یہ فعالا ہے ورم کا آج پہلا دن ہے میرے خیال سے اس لئے ایک تو یہ ہو گیا ایک ہو گیا ہم نے بتا جاتا ہوں ایک سنجھانے کے لئے میں نے کہا نا کی آج ورم کا اپنے تاریخ پرتے تھے ڈیفنیشن ابھی ورم شروع کیے ہیں تو این ممکن ہے زیادہ باتیں سمجھ میں نہ آئے تو گھبرانی زودہ نہیں ہے وہ سمجھ میں باتیں آئیں گی ایک یہ ہو گیا ایک انداز تو یہ ہو گیا اوپر والا فعالا یہ بھی ویسے ہی ہے یہ بھی ویسے ہی ہے یہاں کے تھوڑا چینج ہو گیا ہم نے آئین کلمہ کو یہاں پر ہم نے کسرا دے دیا ہے نا ایک اور بھی وزن یہ چھے اب آپ ہو گئے ایک ہے فعالا یا فعالو ایک وزن دوسرا ہے فعالا یا فعولو دونوں میں کچھ فرق ہوا آئین کلمہ پر کیا آگیا زموہ میں نے بتایا بھی کہ حرکت کی تبدیلی سے سلاسی مجرد میں چھے ابواب بن جاتے ہیں یہاں پر یہ اور یہ ایک جیسا ہے یہاں پر اور یہ جو لکھا ہوا ان دونوں میں کیا فرق ہوا آئین کلمہ کو زموہ آگیا یہ تینوں ایک جیسے ہو گئے ایک دو تین ایک جیسے ہیں لیکن مزارع میں آئیں گے تو یہاں پر یہ کسرا ہو گیا تھوڑا تھوڑا بدل کر کے آلگ آلگ شکلیں بن جاتی ہیں تو یہ سارے ابواب ہو گئے انہی ابواب سے سلاسی مجرد کے افعال آتے ہیں جتنے بھی ورب آئیں گے جو تین حرفی ہوں گے اور مجرد ہوں گے کسی بھی جائفے سے خالی ہوں گے وہ ان چھے ابواب کے تحت آتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں فتحہ جو تین حرف دigans موسیقی موسیقی آج ہو�만 ین دیا گیا جواب جست آنا ہے وہاں پہ اس کو ہم نام دیں شبعو 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 حسب یا حسیبو حسیبہ حسیبہ کوئی بھی ورب رہے گا تو اس کا ایک باب متین ہے یہ فعل اس انداز میں آئے گا تو متین ہے اب جیسے یہاں پر قاف تعلام موجود نہیں ہے قاف تعلام قتلن قتل کے بارے قتل کر دینا قتلن یہاں موجود نہیں ہے قتلن کے معنی ہے قتل کر دینا مار دینا یہ معنی لکھنے کے بعد وہاں پر ہم نے لکھ دیا باب نصرہ اب آپ سمجھ جائیں گے کہ جیسے نصرہ یا نصرہ ہے ایسے قتلہ یا قتل ہوگا کسی بھی ورب کا جب یہ باب متین ہو گیا تو باب ہے ہی اسی لیے کہ اس فعل کو اسی انداز میں آنا ہے جیسے ہم نے کہا یہ یا حسیبو حسیبہ جیسے ہیں فہمون فہمون کے معنی سمجھنا فہم سمجھنا اب ہم نے کہا فہمون کے معنی سمجھنا یہ باب سمیہ سے ہے سمیہ تو اب فہمون کا ماضی اور مزارے کون بتا سکتا ہے ہم نے کہا فہمون کے معنی سمجھنا یہ باب سمیہ سے ہے فہیما یا فہمون جی فعل بتا دیا گیا یہ بتا دیا گیا کہ یہی فعل اس انداز میں آتا ہے فہمون سمجھنا یہ باب سمیہ سے ہے اب سمیہ سے ہے یہ بتا کر یہ کہ دیا گیا کہ آپ کو اسی انداز میں اس کو لے کر آنا ہے جیسے سمیہ یا سمعون ایسے ہی فہیما یا فہمون دو مثال میں نے دی ہے ہم نے کہا قاتلل کے بارے قاتل کر دینا مار دینا باب نسرہ سے ہے نسرہ جیسے ہم نے کہا وہ اسے بات سمیہ میں آگئی کہ نسرہ کہا گیا ہے تو قتلن اسی انداز میں آئے گا قتلہ یقتلو جیسے نسرہ ینسرو وہ اسے قتلہ یقتلو ہم نے کہا فہمون کے معنی سمجھنا یہ باب سمیہ سے ہے اب جب ہم نے سمیہ کی وضاحت کر دی باب میں نے بتا دیا اب آپ کو سمجھ لینا ہے کہ ہم کو اس انداز میں لے کر آنا ہوگا فہیما یا فہمون مجھ بات سمیہ میں آئی یہ اس رگا سمیہ میں آیا ہو تو ٹھیک ہے وہ جو میں نے لکھوائی اس کے پہلے وہ تو پوری تفصیل ہے ہم کو صرف سوراسی مجرد دیکھنا ہے بھی یعنی تین حرفی فیل کچھ پوچھنا ہے اس میں تین حرفی اگر فیل ہے یعنی فیل تین حرفی اگر ہے اور مجرد ہے مجرد کی معنی کسی بھی قسم کے اضافے سے خالی ہے کسی بھی قسم کے اضافے سے وہ خالی ہے تو وہ ہو گیا مجرد سولاسی مجرد ہے تو وہ انیچے ابواب میں سے کسی باب سے آئے گا فیل ہے مصدر ہے مصدر کے بعد معنی لکھا ہوا ہے ہم نے بتا دیا اور ہم نے باب بتا دیا اب آپ کو اسی انداز میں اس کو سمجھنا ہے جیسے میں نے ابھی دو دو مثالیں دی ہیں کہ اس باب سے ہے تو اس انداز میں اس باب سے ہے تو اس انداز میں فاہمون سمیہ سے ہے تو گویا ماضی ہوگا فہیما ماضی کو ہم فاہما نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ فاہمون سمیہ سے ہے باب سمیہ سے آئے گا تو اب جیسے سمیہ ہے وہ اس سے فہیما ہوگا ہم نے کہا قتلن مار ڈالا باب نصرہ سے ہے تو جیسے نصرہ ایسے قتلہ نصرہ ینصرون ایسے قتلہ یقتل ہوگا نہ کی اس کو ہم قتلہ پڑھ دیں سمیہ کے انداز میں کیوں اس کا باب متین ہے اس کا باب متین ہے قتلن اس باب سے آئے گا نصرہ سے فاہمون اس باب سے آئے گا تو جب باب ہم نے متین کر دیا تو اب اس کو اسی انداز میں ہمیں گردان نہ پڑھنا ہے فاہمون سمیہ سے ہے گویا ماضی ہوگا فاہیما مزارے ہوگا یا فاہمون قتلن قتل کر دینا باب نصرہ سے ہے تو گویا ماضی ہوگا قتلہ سلاسی مجرد یعنی تین حرفی فیل جو اضافے سے خالی ہو وہ ان چھے انداز میں آئے گا اس کی چھے ابواب ہوتے ہیں یہ جو میں لکھا ہے اسی نام سے باب کو جانا جاتا ہے فتح یفتہو نصر ینصر ضربہ ایزریبو سمیہ ایسمعو کروما یکرمو اور باب حسیبہ یحسیبو ان چھے ابواب سے سلاسی مجرد کی افعال آتے ہیں اب لوگ اپنوں ڈھوڑیں گے تو لفظ مل گیا فیل اس کا مصدر لکھا ہوا ہے یہ مصدر یہ مانا اور یہاں باب لکھا ہوا ہے اب ہم کو سمجھ لینا ہے کہ یہ کس انداز میں چلنے والا ہے جی تو باتیں کچھ کم سموئے میں آئے ہوں گی آج لیکن پھر بھی کچھ اگر جتنا سمجھیں اس میں کوئی اسکال ہو تو ذرا پوچھیں جو کچھ پڑھا جاتا ہے یادکنے کے لیے یہ تو اس کا مسئلہ جو ہے سلاسی کا یعنی تین حرشی جو افعال آگر آئیں گے اس کا تو ہمیں یاد ہی کرنا ہوتا ہے اس کا ہمیں یاد کرنا پڑے گا سب لوگ یاد کرتے ہیں ہم سب بھی یاد کرتے ہیں ہم سب بھی یاد کرتے ہیں اتنا ہم نے یاد کر لیا اب گویا اس فہم کو ہمیں اسی انداز میں لے کر کے آگے بڑھنا ہے یہ یاد کرنے کی چیز ہو گئی اس کے پہلے جو دو مثال ہم نے دی ہیں ایک خراجہ کی مثال پہلے آئی تھی ایک آخرجہ کی مثال آئی تھی خراجہ کے باب کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا آخرجہ کے باب کو یاد کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ آگے جو پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے کس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے آفعلہ ہے آخرجہ آفعلہ وہ بابی فعل سے ہے کوئی مسئلہ نہ مانی صرف ہمیں باب یاد رکھنا ہے صرف ان چھے کا جی کام پوچھ رہتے ہیں شیخ خراجہ جو ہے نسالہ کے باب سے ہاں ہاں جی ایسے جو بھی وہ اب باب رہیں گے جو بھی افعل رہیں گے ان کے باب متعین ہیں تو اب گویا کہ وہ فعل اسی باب کے تحت اسی طرز پر آگے بنتے ہو جائے گا پہلے جو قسم آپ نے بتائی یہ خیل تھی لازمی اور مطاد دوسرا جو ہے معروف اور مجھول ایکٹی اور پیسے پھر تیسرے میں ماضی اور مزارے آگے پھر اس میں بھی ماضی اور مزارے تو وہی ماضی مزارے یہاں آپ اس کو سامنے بورٹ پر دکھا رہا ہوں اب ماضی مزارے کہہ دیا تو تو سر نام آپ نے سنا نا ہم نے کہہ دیا اب جیسے میں نے کہا کہ فعل کی ایک فسم ہے لازم مطاددی یہ تو آپ نے تعریف سمجھ لیا نام سمجھ لیا لیکن لازم فعل ہے کون مطاددی فعل ہے کون وہ دی جانا چاہتی ہے ان تمام میں سے یہ لازم ہو گیا ہے نا یہ لازم اور باقی سب مطاددی رہیں گے یہاں بتانا مقصود نہیں ہے لیکن کہنا تلبیہ ہے کہ جو ہم نے اس کے پہلے سمجھا ہے وہ کیا سمجھا ہے صرف اس ان کے قسمیں نہ ان کی اتنی قسمیں ہیں اب ان قسموں کے بارے میں پتہ نہیں ہے یہ جانتے ہیں کہ نہ ان کی فلا فلا قسمیں ہیں ان قسموں کے بارے میں نہیں جانتے ہم تو ایسے سو شروع کیا ہو بھی اور ایک بات یہ کہ اس کے پہلے بھی باتیں بارہ آتی رہی ہیں کہ نوعیت بدلتی ہے جب بدلتی ہے تو تقسیم بھی بدلتا ہے جیسے کوئی میں نے کہا تھا نا قسم ہے ہے نا ایسے ہی الگ الگ نوعیت کے تباہ سے الگ الگ قسمیں ہیں تو ہم کہیں گے بھائی سوال اگر آپ کلیر کرو تو کلیر جواب دے سکتا ہوں اب اگر وہ پوچھے جنڈر کی تباہ سے کتنی قسمیں ہیں تو ہم بتا دیں گے بھائی اتنی قسمیں ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جب نوعیت بدلتی ہے تو کس میں بدل جاتی ہے تو اب ہم نے جو اس کے پہلے پڑھایا بتایا ہے تو ایسے ہی سرسری اس کی باتیں آگئی ہیں اس کا نام آگیا ہے اب اس کو تصفیص یہاں پڑھنا ہمیں ہے تو اب تک کی باتیں کچھ پوچھ رہا ہے تو پوچھ لیں شاہرہ جا کے تعلق سے آپ نے کہا کہ وہ نصر کے باب میں آئے گا خراجہ خروجن کے معنی نکلنا خروجن کے معنی نکلنا یہ تیہ کر دیا گیا کہ خروجن کے معنی نکلنا اب نصرہ سے ہے صرف ایک کو لے کر کے ہم باب تیہ نہیں کر پائیں گے صرف اسی کو لے کر کے ہم باب نہیں تیہ کر پائیں گے بلکہ دونوں کو لینا ہوگا جیسے وہ دونوں ہیں یہ دونوں ہیں دونوں ساتھ ہی ملتے ہیں تب باب کھل کے آتا ہے نہیں تو ایک دو تین یہ تینوں تو ایک جیسے ہو گیا یہ تینوں ایک جیسے ہیں ایک یہ ایک یہ یہ بھی ایک جیسے ہو گیا تو اگر کسی ایک کو لے کر ہم باب پکڑیں گے تو پھر باب تو کم ہو جائیں گے اسی کو چاہے ہم فالہ یا فالو مان لیں فتحہ مان لیں چاہے نصرہ مان لیں چاہے ضربہ مان لیں تینوں تو ہی جیسے ہو گئے پتا چلا کہ دونوں کو لے کر کے باب تیہ ہوگا ماضی اور مزارے دونوں کو جب ساتھ ملائیں گے تب بات کی رہی ہوتی ہے کہ کس باب سے ہے اب آپ نے کہا خرجہ تو خرجہ تو ایسے ایسے زربہ خرجہ ایسے ایسے فتحہ تو اس میں تینوں آگے دیکھیں زربہ خرجہ خرجہ تینوں ایک جیسے ہو گئے جب ہم اس کو لے کر کے آئیں گے تب اس کا اصل جو باب ہے اس کے مطابق آئے گا جو ہم نے کہا خروج نکلنا باب نصرہ تو جب نصرہ کہیں گے تو اس کے مطابق آئے گا ینسورو نہ کی یہ خرجہ ہوگا یہ خرجہ نہیں ہوگا یہ خرجہ نہیں ہوگا بلکہ یہ خرجہ ہوگا تو وہی میں نے کہا کہ صرف فعل ماضی کو لیں گے تو تینوں ایک جیسے ہو گئے ایسے نیچے آئیں گے تو سکس والا اور فور والا وہ بھی ایک جیسے ہو گیا لیکن دونوں کو ملائیں گے تب باب تیہ ہوتا ہے تو خرجہ نکلنا باب نصرہ سے ہے تو نصرہ سے ہے تو جیسے نصرہ ینسورو ایسے خرجہ یہ خرجہ ہوگا چلے آنگے یہ کچھ پوچھنا ہے کس کو تو جہاں جہاں اس کو لکھے ہیں وہاں سامنے سامنے لکھ لیں کیاID ہمین آپ پیدا مانونو 원 مینونہ آئین فتحہ کی آگے مین غلی میں من من کے مانے منا کرنا ما فتحہ می منونہ آئین من نو سفال لکھ دیں سمجھنے کے لئے کہ با فتح سے ہے یہ ایسا ہم لوگ نہیں لکھتے پورا یہ بتانے کے لکھا ہے ہم لوگ سف شارٹ سٹ میں لکھتے ہیں ہم فالک دیا نون لکھ دیا زواد لکھ دیا سین لکھ دیا کاف لکھ دیا اور حال دیا اس سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باب ہے اس سے سمجھ لیتے ہیں یہ اتنا سب لکھنے کے زورت نہیں لیتے ہیں تو مانو ان کے معنی مانا کرنا وہاں بریکٹ میں لکھ دیجئے نون فا بریکٹ میں فا ہو گیا با فتح سے اب جب اتہ ہو گیا با فتح سے ہے تو اب بتائی ماضی کیسا ہوگا مزارک کیسا ہوگا مانعا یمناعو جی صحیح ہے مانعا یمناعو صحیح ہے اس کے بعد اور کونسا ہے باب نسارہ یہاں پر لکھئے دخولن دال خا واؤلام دخولن کے معنی داخل ہونا دخولن داخل ہونا داخل ہونا بریکٹ میں لکھئے نون بریکٹ میں نون داخل ہونا بریکٹ میں لکھئے نون دخولن رین سین لام غسلن دھونا نہانا دھونا ہاں باب ضربہ سے یہ جب باب تہ ہو گیا تو مانعزی مزارے اسی انداز میں اسی طرز پر ہم لے آئیں گے جہاں پر یہ لکھئے ہیں وہاں وہی فہمون لکھ دیجئے فہمون فا چھوٹی ہا اور میم فہمون سمجھنا بریکٹ میں سین زواد سے زارہ بھا سین سے سمیہ سمیہ کیا آگے لکھئے فہمون کے معنی سمجھنا فہمون سمجھنا باب سمیہ سمجھنا بریکٹ میں سین لکھ دیجئے ہو گیا فتحہ والا منعن منعن ہو گیا باب تہ ہو گیا تو اسے ہم ماضی تہ کر لیں گے مزارے تہ کر لیں گے آنکھے چلو کروما جہاں لکھیں ہوا لکھ دیجئے بعدن باعین دال بعدن دور ہونا باب کروما بارکٹ میں کاف کروما باعین دال بعدن کیا معنی دور ہونا بارکٹ میں کاف لکھ دیجئے کروما باب کروما باعودہ یا بودو جی باعودہ یا بودو جیسے کروما یا کروما یب اودو ہوگا یا یب اودو یب اودو دن نہیں ہوگا یہ دن والا اسم تک محدود ہے علامت اسم میں سے وہ ہے توپی لگایا ہے تو سمجھ جاؤ گی ایک بچہ ہے نعمتن 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 میں گولتا ہے ہاں گولتا نون این میم اور گولتا چار گولتا چار گولتا چار گولتا چار گولتا نہیں نہیں یہ مصدر ہے یہ مصدر ہے تو آپ کو تو پہلے اطلاق چاہتا تھا دخول ان میں اور کس میں تھا سوسی مطلب ہاں ہاں واو ہے اصل کون ہے دال خالام خروجن میں خارا جیم یہ اصل ہے یہ مصدر ہے نا یہ ماضی جو بنے گا خروجن کا وہ خارا اور جیم سے نعمتن یہ باب حسیبہ سے ہے نعمتن باب حسیبہ کس کا ماضی کس کا ماضی حسیبہ ہم نے بتا دیا تو آسان ہو گیا بنانا چار گولتا تو کیسے بڑا ہوئے تو تاہٹا کر کے نون این میم نعیمہ یا نعیمہ نعیمہ یا نعیمہ اب ایسے ہی جتنے بھی ورب آئیں ان کے مصدر بتا دیا جائیں باب بتا دیا جائیں تو کم از کم اتنا تو ہم تیہ کر لیں گے کہ ماضی کیا ہوگا مزارے کیا ہوگا اب ماضی کے جو سارے گردان ہیں مزارے کے جو سارے گردان ہیں وہ پڑھیں گے لیکن کم از کم ماضی بنانا اور مزارے بنانا ہم کو آ گیا اگر باب بتا دیا جائیں تو کس کا اگزامپل اگزامپل کے لیے میں سوچا تھا لکھوانے کے لیے سیگا گردان لیکن تو ٹائم ہی نہیں بچ رہا ہے مزارے کے لیے میں سوچا تھا جیسا پتا رہا ہوں کس کا نہیں اس کو اگر ذہن بٹھا کہ آتے ہیں تو کل کے دن اس کے گردان جیسے انگلیس میں ایک دم سیمپل سرل سمجھ لیجیے سیکن فارم پاسٹ میں لگتا ہے سیکن فارم پاسٹ میں سیکن فارم لگتا ہے سبجکٹ ہمارا کون ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دم سرل سبجکٹ سنگولر ہے پلورل ہے کیا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا پاسٹ ہے اگر تو سیکن فارم پاسٹ لگیا ابھی یہاں پر اس کے اٹھرہ سے گئے آئیں گے ہر ایک کے اٹھرہ سے گئے آئیں گے نہیں ڈرنی بات نہیں ہے ڈرنی بات نہیں ہے جیسے ڈرنی بات نہیں ہے ڈرنی بات نہیں ہے ابھی جیسے ڈرنی بات نہیں ہے انگلش میں ڈرنی بات نہیں ہے یہ واحد مذکر کے لئے بھی ہو گیا واحد مذکر حاضر یہ حاضر رسے گا نا یہ یو یہ حاضر رسے گا ہو گیا یہ واحد کے لئے بھی ہے مذکر واحد مونس کے لئے بھی ہے تصنیہ مذکر کے لئے بھی ہے تصنیہ مونس کے لئے بھی ہے جبہ مذکر کے لئے ہے جبہ مونس کے لئے ہے کتے ہوگئے چھے چھے کی جگہ پر یہ ایک آیا ہوا تنہیں تنہا یوں سے ہم سب سمجھتے ہیں سامنے والا لڑکا ہے لڑکی مذکر کی مونس ملے کی فیمیل سنگولر ہے کی پلورل ہے ایک ہے دو ہے تین ہے مذکر ہے مونس صرف ہم یوں لے کر کیا کام ہو گیا ہمارا جبکہ عربی میں ہر ایک کیلئے الگ الگ ہے ہر ایک کیلئے الگ الگ ہے تو چھوٹے بچی یاد کرتے ہیں سمجھتے ہیں گھبرانی کی بلکہ ضرورت نہیں ہے نہیں چھوٹے بچی بھی یاد کرتے ہیں تو وہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں زیادہ نہیں سمجھے تو یاد کر لیے لیکن آپ لوگ سمجھ کے چلتے ہیں تو زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے بچوں کے لیے ان کو رٹھنا رہتا ہے یاد کرنا ہے پتے نہیں ان کو سب یاد کرتے ہیں اور ہم اور آپ ہیں بڑے ہیں تو ذہنے بیٹھاتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں تو جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں جلدی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اسی لیے جو بچے حافظہ کرتے ہیں اب تو حافظہ نا جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کی بنسبت اگر کوئی آلیب ادین اگر حفظ کرے تو وہ جلدی حفظ کرے گا وہ ایک آیت کو پڑھتا ہے اس کو تاجمہ اس کی ذہنے بیٹھتا ہے سمجھتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا ہے جلدی اس کو اب وہ آپ پتہ ہیں ایک اس باب سے ہے چھوٹا بچہ پتے نہیں کہ باب فتحہ کیا ہے نسرا کی کچھ سے پتا اس کو وہ کہیں بھی غلطی کرتا ہے اور جو ایک آلیب ادین ہے اگر وہ حفظ کرتا ہے تو ان بچوں کی بنسبت کافی سپیڈ سے ویاد کر لیتا ہے قرآن یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے تو اب فہم کا فرق سمجھے پڑھا ہم سمجھتے بھی ہیں تو جلدی سے ہم کور بھی کر لیں گے انشاءاللہ